اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہماری کہانے کا موضوع ہے کسان کی بکری اور پھیڑیا سر سبز و شدہ پہاڑوں سے گھیرے ہوئے چھوٹے سے گاؤں میں ہیری نام کا ایک مہربان کسان رہتا تھا اس کے پاس ایک بکری تھی جس کا نام بنتی تھا بنتی کو گھاس کے میدان میں جانا بہت پسند تھا ایک دبہر کو بنتی جنگل کی طرف نکل گئی جنگل میں اس نے ایک پھیڑیا دیکھا جس کی چمکیلی سنہری آنکھیں اور شرارتی مسکراہت تھی دوسرے بیڑیوں کے بریکس وہ خونخار نہیں تھا اس نے بکری سے کہا درو نہیں ہم دوست بن سکتے ہیں بکری نے کہا بیڑی دوست نہیں بن سکتے وہ تو بہت ہی خونخار ہوتے ہیں چھوٹے جانوروں کو کھا جاتے ہیں بیڑیا بولا میں دوست بن سکتا ہوں تو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا ایسے وہ دوست بن گئے بیڑی نے بکری کو جنگل کی سیر کروائی ایک ایسا درخت دکھایا جہاں پر بہت سارے اُلو رہتے تھے کافی دیر وہ جنگل کی سیر کرتے رہے پھر بکری نے کہا میرا مالک مجھے دلاش کر رہا ہوگا اور پریشان ہو گیا ہوگا میں واپس جاتی ہوں بیڑی نے کہا ٹھیک ہے اب ہم دوست بن گئے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے اب تم جاؤ خدا حافظ ایسے ان دونوں نے ایک دوسرے کو الفیدہ کیا اور بنٹی واپس گھر آگئی بنٹی کے مالک بنٹی مالک کے پاس واپس آگئی مالک نے جب بنٹی کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا اپنی بنٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر مالک بہت خوش ہوا جی بچو کیسے لگی آپ کو میری کہانی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ